قرآن پاک کی 23 میں پارے کی سورہ 4 کی آیت نمبر 59 سے 64 تک منے علاوہ کیے ہیں اسی آیتیں ہیں سورہ 6 یہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ ان آیت میں یہ جہنم میں ان گمراف ان لوگوں کا اور ان کے سربراہان یعنی ان کے لیڑروں کا جھگڑا جو ہو کا وہ بیان پرمایا ہے جو دنیا میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے کے پاس آپس میں جھگڑیں گے وہ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر ان کے امتیوں پر مومینوں پر تانو تشریح کرتے رہیں گے اور اہل ایمان کا مزا پڑھایا کریں گے کہ وہ لوگ ہوں گے خاص کر ان لوگوں کا ان صحابہ قرآن کا جو صحابہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیز رہا کرتے تھے ان کا یہ لوگ مزا پڑھایا کرتے تھے اب اسی طرح قیامت تک جو یہ قرآن مکمل ہو گیا قیامت تک آنے والے لوگ بھی جو لوگ مومینوں کا یا حد پرستوں کا مزا پڑھایا کریں گے وہ بھی ان آیات کے زمنے میں آئیں گے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ گروہ در گروہ لوگوں کو برو دماغشت بلائے گا پھر ان کے پیشوا کا پہلا 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 کیا جائے گا پھر اگر وہ حد پرواد چھی اگر وہ گمراہ ہوا تو اسے سب سے پہلے اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں پھکے گا پھر اس کے بعد اس کے جو پیروکان سے ان کا انجام بھی انہیں کے ساتھ ہوگا یعنی اگر کسی میں ایمان کا بھگڑاؤ تھا ایمان پر نہیں تھا حق پر نہیں تھا یا حق پرستوں کو ستا تھا انہیں برا بھلا کہتا تھا ایتے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ان کے سربراہان سویل اٹھا کر جہنم میں پھک دے گا تو یہ جگڑا پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ پرمایا ہے وہ کا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر ایک انتاٹ میں سورہ سواد کی کہ حاضہ فوجن مکتہیموں ما اکم جوزت کے داروں میں جہنمیوں سے کہیں گے جوزت میں پھیکڑا لے پرشتے یہ جہنمیوں سے کیا کہیں گے یہ ایک اور پوجھ ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گھتی چلیا رہی ہے یعنی ساتھ سے پہلے ان کے لیڈروں کو جہنم میں پھیک دیا گیا ہوگا جو لوگ گمراہ میں تے دنیا میں اور لوگوں کو گمراہ کیا تھا ایسے لوگوں کو اور اس سے کہیں گے یہ ایک اور گروہ ہے ایک اور پوجھ ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گھستی چلیا رہی ہے لا مرحبا بیہم انہیں کوئی خوش آمدید نہیں بے شک وہ بھی دوزت میں داخل ہونے والے اب جو جو ان لوگوں کے پیروکار سے یہ گمراہ ہوتے کی دنیا میں انہیں ان کے لیڈروں تمہیں جہنم میں گھتایا جائے گا پھر آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بات میں آنے والے یعنی پہلے ان کے پیشوہ چلے گئے تھے لیڈر چلے گئے تھے پھر ان کے بات جو ان کے پیروکار آئے وہ کہیں گے وہ بات میں آنے والے اپنے پیشوہوں سے اپنے لیڈروں سے کہیں گے تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی فراہ بھی نصیب نہ ہو تم ہی نے یہ کفر اور عذاب ہمارے سامنے پیش کیا اپنا عقیدہ ہم نے ہم سے منوایا اور تمہارے سہیں ہم نے عقیدہ اپنا بنوا لیا اب تو یہ بری قرار گاہ ہے بہت ہی بری جگہ ہے جہاں تم لوگوں نے ہمیں جہاں پر لے آئے یہ بات میں آنے والے لوگ اپنے لیڈروں سے جہنم کے اندر گئیں گے کہ دنیا میں تم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں ہمارے سامنے یہ عقیدہ پیش کیا اور یہ عقیدہ ہم سے منوایا اور اسی عقیدے پر ہمیں چلایا اب یہ کتنی بری جگہ ہے جہاں پر تم لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تو یہ اپنے لیڈروں سے جہنم کے اندر کہیں گے پھر اس کے بعد وہ کہیں گے قالو ربنا وہ اللہ سے کہیں گے من قدم لنا حاضا پزید ہو عذابن زفن فننا وہ کہیں گے اے اللہ اے ہمارے رب جنہوں نے یہ قفر اور عذاب ہمارے لئے پیش کیا تھا ان پر دوزف میں دوگنا عذاب بڑا دے یہ کیا کریں گے جہنمین لوگ یہ نہ جاننے والے یہ لوگ جنہوں نے انداز تقلید کر لی اور گمراہ لوگوں کا ساتھ دیا اور گمراہ لوگوں کو اپنا پیشوہ لیڈر بنا لیا اور آخرت میں جہنم میں ختم گئے وہ جا کر اپنے پیشوہوں کو بدعا کریں گے جہنم کے اندر کہ تم لوگوں نے ہمارا عقیدہ بگاڑا اور یہی سہیے کر کے غلط عقیدے پر ہمیں لے چلے غلط راہ پر چلایا اب اللہ جانہ سے ادعا کریں گے جہنم کے اندر اے اللہ ان لوگوں کے وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ان لوگوں نے ہمیں بھی جہنم تک پہنچایا اے اللہ ان لوگوں پر تو اپنا عذاب دوگنا بڑا دے ہمیں جتنا عذاب دے رہا ہے اس سے دوگنا عذاب ان پر نازل کر اس طرح ان کے پیروتار اپنے لیٹروں کے بس سے بد دعا کریں گے جہنم کے اندر وَقَالُو اور کہیں گے مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالَنْكُلْنَا نَحُدُّهُمْ مِنَا الْأَشْرَاب اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم ان اشکارت کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے جن لوگوں کا ہم دنیا میں مَدَا پڑھایا کرتے تھے جنہیں ہم بُرَا سمجھتے تھے جنہیں گمراہ سمجھتے تھے جنہیں ہم مرتے جن تک غلط کرات دیتے رہے وہ لوگ یہاں نظر نہیں آ رہے وہ کیا کہیں گے جنہیں ہم دنیا میں بُرَا کہتے رہے وہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ یہاں آئے نہیں جنم کے اندر تم نے ہمیں حق راہ دکھا کر حق سمجھا کر اس پر چلایا یہاں پر تم ہو اور ہم ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں ہم دنیا میں بُرَا کہتے رہے پھر آیت سمجھ 63 33 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَخَضْنَا هُمْ سِخْرِبْيَنْ اَمْزْرَاغَسْا اَنْحُمْ الْأَبْضَابْ وہ لوگ کہیں گے چاہاں ہم ان درویشوں کو یا ان حق پرستوں کو جن کا ہم مزاق اڑایا کرتے تھے یا ہماری آنکھیں انہیں پہنچان دیتے شوک رہی ہیں غلطی کھا رہی ہیں یا وہ یہاں جہنم کے اندر موجود ہائی نہیں اس طرح کنفیوز ہو جائیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم اپنے آپ کو حق پرست کہتے تھے اور تم اپنے آپ کو حق پرست کہتے تھے آج جہنم کے اندر تم ہو اور ہم ہیں اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کا مزاق اڑایا کرتے تھے کیا انہیں ہم پہنچان نہیں پا رہے یا ہماری آنکھیں غلطی کر رہی ہیں یا کہاں ہیں وہ لوگ وہ لوگ کہاں ہیں اس طرح اپنے پیشنوں سے وہ جھگڑیں گے آپس میں اور آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کیا بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا یقین الحق ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے بے شک یہ لوگ جہنم کے اندر لڑیں گے جھگڑا کریں گے اس وقت سے جن لوگوں کو खुरा کہتے رہے دنیا میں گھومرہ کہتے رہے यह विदद کرنے والے ہیں यह शिल्द کرنے والے ہیں यह कुणل کرنے والے ہیں यह यह लोग जहनमी है तो اللہ تعالیٰ विदद बे打 शिल्द वर अब यह त disp नहीं到 तुम सारEE के सार Fame चलेज़ ہوں گے اس طرح دنیا میں کہتے رہیں گے جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا یہ اپنے لیڈروں کے ساتھ اپنے پیشوں کے ساتھ جھگڑیں گے کہ وہ لوگ جن کو ہم دنیا میں شل کرنے والے عبیدتی یا غلط کراتے سے دیکھ آج وہ لوگ جہنم میں ہی نہیں یا ہم انہیں پیشن نہیں پا رہے یا وہ یہ دکھا موجود نہیں یہ کیا ماملہ اس طرح اپس میں ان کے پیشوں کے ساتھ جھگڑیں گے جھگڑ کر پھر ان کے واستے بد دعا کریں گے ان لوگوں نے ہمیں غلط راستہ دکھا کر یہاں تک پہنچا ان پر تو اپنا عذاب بڑھا ان پر عذاب دھگنا کر اس طرح جھگڑا ہوگا اب جب کہ ہم نے پچھلے